ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ جب آپ سب فیر فیر سے ہوں گے یہاں پہ ہمیں ہو گئے ہیں دوسرا دن ہے یا نہ کہ تیسرا دن ہے آج تیسرا دن ہے آج تیسرا دن ہے شروع ہو گیا ہوا ہے ہمیں یہاں پہ گھر سے نکلتا ہے وقت دل میں تھوڑا سا خوف تھا کہ بچے وہاں پہ جا رہے ہیں بیمار نہ ہو جائیں یہاں کا پانی ان کو نہ پچے تو بیمار نہ ہو جائیں سوہان چپ کر جائیں بیگم یہاں پہ ریڈی ہو رہے ہیں اور ہمارا کوش موڈ بن رہا ہے بلال بھائی کے ساتھ تھوڑا باہر گھومنے کا اور بیگم نے تھوڑی بہت شاپنگ کرنی ہے تو ہم شاپنگ کریں کہ وہاں پہ جا کے جب یہاں سے گھر سے روانہ ہوئے تو اس نے بڑی شاپنگ کی تھی اور میری جب خالی کروائی تھی ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر بیگم یہاں ریڈی ہو رہی ہے بیگم یہاں ریڈی ہو رہی ہے ہانیہ بھی ریڈی ہے سوہان بھی ریڈی ہے میری خیال سے اور میں بھی ریڈی ہوں اور میں نے تو سیمپل چپل یہاں پہ ڈال لیا اور سیمپل کپنی ڈال لیا میں نے کونسا یہاں پہ پہنسی ہو رہا ہے بہت سیدھے بنتے ہیں تو اور کیا بنو ہوں تو ہمیں شہری بننے کا ہم پینڈو ٹھیک ہیں اور کب سے ہمیں کل کوئنٹ آ رہے تھے کہ آپ کیسے روم میں شیفت ہوئے ہیں تو ہم بلال بھے کی پرسنل روم میں شیفت ہوئے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پرسنل روم میں نیچے پرسنل روم ہے کیونکہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں اوپر پہ وہ خود شیفت ہوگئے ہیں اوپر سے وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے آپ اگر اوپر شیفت ہوگے تو آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو یہ اگر گئے اوپر سے تو وہ ایک بہت بڑی ٹینشن بن سکتی ہے ماریا اور بلال بھے نے کہا کہ آپ کو اپنا پرسنل بیڈروم دے رہے ہیں تو آپ یہیں کرے جائیں جتنے دن بھی آپ نے رہنا ہے تو پھر ہم نے کہا کہ ہم نے یا رہ نہیں ہے نگا آپ نے یہ سکتا ہے ہم نے یہ بیڈ چوز کر لیا تو آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیڈروم کچھ اس طرح کا چلنٹی بلال بھائی آپ ریڈی ہوگئے ہیں ہماری ہیں یہ بیڈا کے نیچے آتی ہیں بیڈروم دے ان کے لحاظ سے جو ہمیں سوٹ کریں پہلے ہم نے سوچا کہ ہم جا رہے ہیں منارے پاکستان میں لیکن وہ ادھر سے دو گھنٹے کی سفر پہ ہے دو ڈیرھ گھنٹے کی سفر پہ اور وہاں پہ گرمی بہت ہونی تو میں نے کہا توبہ میں تو وہاں نہیں جا رہا ٹھیک ہے ہم تو برداشت کر لیں گے لیکن چھوٹے بچے برداشت کرتے ہیں آپ ذرا یہ بتا جئے وہاں جانا نامناصف اور عباد تھی تو میں نے کہا شام کو جاتے تو پھر ٹھیک ہے لیکن شام کو ہم نے جانا کوئی نہیں ہے ہم نے جانا ہے دن دن میں جہاں بھی جانا ہے تو دن دن میں واپس ہی پہر آئے جانا ہے تو بیگم تیار ہو رہی ہے اور ماریا پی تیار ہو رہی ہے بیال بھی ریڈی ہو رہی ہیں تو پھر چلتے ہیں دیر میں فیملی ریڈی ہوتی ہے میں گاڑی کے چاروں دروازے ہیں وہ کھول دیتا ہوں بھی رہی ہیں چاروں دروازے کھولنا سے یہ ہو گا جلدے سے جلدی حبس جو ہیں باہر نکل جائے گی بیگم بھی ریڈی ہو گئی ہے ہانیا بھی ریڈی ہو گئی ہے بلال بھائی کی فیملی نہیں آئی بھی تک وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے بس بارش نہیں آنے جاہیے باقی سب سیٹ ہے بارش کے خدشات بہت ہیں بارش ہو گئی ہے گاڑی کے میں نے وہ کھول دیتا ہے میں نے کہا جو ہبسٹیکل جائے گی یہ بتاو تم نے جانا کہا کیا لینے ہیں تم نے ہمیں جوپسن آئے گا لیں گا گھر سے تم کم کچھ لے کے آئیسی آت پر یہاں سے بھی لینے ہیں ہاں یہ کہنا ہے آپ کے آپ نے جیب کی خلچی پڑی سے بچانی ہے تو گھر بھی جاننا ہے نا بھائی پیٹرول کی پیسے ہیں نہیں ٹھیک ہے اور تم کہے شاپنگ کرو یہاں سے دو دن میں شہر میں رہ کے یہ کہ میں نہیں ہے یہ بہت اچھے جگہ ہے جو بھی بہت اچھے جگہ لیکن یہ سب بھائی تو بھیروڑoin بھی ہوتا ہے م sakit بھی ہوتا ہے یہاں پہ تم بیٹھے ہو جو تب تم سے پوچھتا یہاں تم میں ہو رہا یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے بارس کا جاں پہ پوری فاملی سریجا رائے دی آب ریڈی آپ بھی ریڈی آپ بھی ریڈی بچے بھی ریڈی بچوں کو دیکھیں بے بی کے پاؤں پر سندہ آگئے ہیں اس وقت ہم بلال بھائی کے ساتھ مرکٹ میں آویں اور ہم جا رہے تھے مال پیکجز مال پتے نہیں کیا کہتے ہیں اس کو وہاں پہ جا رہے ہیں تو راستے میں ہمیں بارش نہیں گہ رہی ہوا یہ چک کر سکتے ہیں بارش اور اتنی کوئی تیز بارش ہو رہی ہے نا پھر ہم نے سیڈ پر لگا دی ہوئی ہے اور بلال بھائی کو تھوڑا سا کام تھا کی شاپ پہ تو وہ وہاں پہ گئی ہیں اور بیگم صاحبہ ادھر پیچھے بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے کہاں پہ گئی ہو سلا دی ہے دوسری میرے بیٹھ کے سوہن کو پیچھے سلا دی ہے وہ دیکھو کیسے سویا ہوئی سوہن دوسری یہاں بیٹھی ہے خیل اور حانیہ جی ادھر بیٹھی ہوئی ہے بارش انجوائے کریں گئی شیشہ کھول دو میں بارش کنہانا ہے موسم کیسا ہے باہر بتاو موسم بہت اچھا ہے صحیح لگنا ہے بہت اچھا ہے جتنے گرمی صبح تھی نا ابھی تک مال بھی جانا یار مال سے بھی آئیں گے پھر باپسی پھر بعد میں گھر نیا روپ بھی لگ رہی ہے تمہیں مجھے لگ رہی ہے تھوڑی بہت یہاں پہ دیکھیں ٹرائفک لاہور والو یہ آپ کی ٹرائفک بہت ہے بس باقی مجھے کوئی گلانی ہے بیجے ہم پیکیجز مال آ چکی ہیں اور یہاں پہ آپ کی بھابی جان کو کوئی شاپنگ کرنی تھی کوئی سرول لینا تھا تو آپ کی بھابی فرس ٹائم پیکیجز مال میں آئی ہے تو کیسے لگ رہے تمہیں یہاں پہ آتے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں وہ کیسے بہت اچھا کچھ ایکسپلین کریں پھر ایکسپلین کہ یہاں پہجے نا پہلی بار مال دیکھ رہی ہے یہ لڑکی مالی فرس ٹائم دیکھ رہی ہے آج تک کسی شہر کا مال نہیں دیکھا تھا اس نے اور میں نے اس کو پاکی چیز محول میں گھما دیا ہوا ہے لاہور میں کیا دیکھ رہی ہو ماریہ آپ اسے پوچھ رو نا اس کی کوئی پسند کا لے لو انہوں نے ایک پسند کر کے بتا دیا ماریہ آپ ہی آپ بتائیں گے اس کو تو پھر لیں گی میں تو بتا دوں گی لیکن آپ کو پسند آنا بہت ضروری نہیں آپ مجھے بتائیں گے یہ لے یہ لے پھر میں بتا دوں گا کہ کون سا لے چلو میں آپ کو چار پچھ اپشن دے رہے ہیں چار پچھ اپشن دے رہے ہیں ہاں سے اسے ایک بتائیں گے ہاں یہ رکھ دو رکھ دو اور یہ یہ مسہ چکی یہ کہ چھو پہ پسند نہ تو پہ دھر چلیں گے یہاں بہت چھوپس ہیں بڑی چھوپس ہی در بڑی چھوپس ہیں میں آپ کو دکھاؤں یہ پورا پیکجز مال گھوم لوگی تو شام تک یہ ختم نہیں ہے لیکن شام پہ کمی رکھنا نہیں ہے پچھنے پس سے بازے بدائے ہوا ہے پسند آجائے چھو کریں جی میڈم کو ایک سوٹ پسند آگیا ہوا ہے یہ چیک کریں جی یہ والا سوٹ تو بیگم نے بولا کہ میں یہ لوں گا یہاں پہ ماریا بھی ہماری ہیلپ کروا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں جی کون سے پسند آتا ہے سٹاف کون سے ہے سٹاف نارم ہے نا ہارڈ تو نہیں ہے ہارڈ کارٹن تو ہارڈ ہوتی ہے بہت اس کے ساتھ ایک ہی کلر میچ ہوگا کوئی اور نہیں اچھا سیم اچھا لائے گا اور بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ چلو یہ لڑکیوں کی گیم ہے بھائی ہمارا اس میں کیا کام لیکن پھر بھی ہم نے ان کو ایک مشورہ دیا دیکھم نے بولا کہ یہ میں لے رہی ہوں میں نے کہا لے لو ہمارے مشوری کچھ اہمیات ہی نہیں ہے نہیں ہے بھائی نہیں ہے یہاں پہ بیگم پہلے بار لیفٹ میں چڑھتے ہوگے بند ہوگئی بند ہوگئی دباؤ کی بٹن ہوتھتے چلے بھائی ہوں وہ سین سین دکھائیں میں تو گرنے لگا تھا صحیح بات ہے میں گرنے لگا تھا بھائی ہی بھائی ہی بھائی ہی بھائی ہی بہت مہنگا ہی لیکن آپ مسکرائی ہیں پیکج مال میں یہاں سے بھائی ہم نے پیکج مال میں آئے ہیں تو ہمارے لیے وہ بہت مہنگا ہے اتنے میں ہمارے کوئی تین چار سوٹ مل جانے تھے ہمیں سو خیر ہم یہاں سے کچھ کھاتے ہیں کوئی ہلکا بھلکا کھاتے ہیں یہاں پہ مہنگائی بہت ہے یہاں پہ کچھ ہم ہلکا بھلکا کھاتے ہیں اور پھر باہر چلتے ہیں یہاں پہ ہر بندہ اپنی مستی میں مگن بیگم ہلو کیا کھانا ادھر یا کچھ نہیں کھانا پیکجز مال میں انٹرو ہوئے تھے تو آپ لوگوں کے سامنے بہت تیز قسم کی بارش تھی تو ہم اب پیکجز مال سے باہر آ چکے ہیں اور یہ انٹری سکس کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ساری شاپنگ کر لی ہوئی ہے یہ بیگم نے شاپنگ کی ہے یہ آپ کو گھر جا کے دکھائیں کہ بیگم نے کیا کرنا وہ بھی ادھر پیکجز مال میں آگے ہاں اور اس پوٹے جا گیا پچھے اور لاہور والے آپ ایک لو لاہور والے یہ آپ لوگ کے ہانا یہ ادھر دیکھیں پورا پورا سلاب آیا ہوئے اور لوگ پانی میں سے ہوا ہماری گاڑی بھی جائے گی سلاب میں سے نکل لوگ ہم آجوکیں ایک ریسٹرنٹ پہ یہاں پہ ہم جی کھائیں گے کھانا تو یہ بتو یہاں کا سلاب کیسا ہے یہاں سے یہاں سے گاؤں سے بھی شہروں کا برا عال ہے گاؤں ہمارے لاکھ درجے بہتر ہیں یہ شہروں سے دو گھنڈے پارشوی لاہور میں یہ ادھر سامنے ہوئی ہے تو پانی مسلوب میری کار کے بانٹ پر پانی آگیا صرف اندر پانی آ گیا کہ تو سوچیں شہری لائف میرے ساپسے بیلکل میں میں اسے کرتا ہوں اور جو دیہاتی لائف ہے اس کو میں پرفیکٹ کہتا ہوں بلال بھائی اس لئے یہ کیونکہ وہاں پہ جتنی بارش ہو جائے ہمارا پانی رکتا نہیں ہے وہ سارے دیت کے لئے فصلی میں بہت جاتا ہے وہ یہاں پہ جو ہے نا فورز کی اوپر رک جاتا ہے سکاف شاری گپ شپ کرنے کے بعد ہمارا کھانا آ چکا ہے اور کھانا یہ جو ہے نا بلال بھائی کی طرف سے تھا کباب ہیں تو یہ سارا بلال بھائی کی طرف سے ہے بلال بھائی کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو گھر میں بنے گا نا ہم وہی کھا لیں گے لیکن بلال بھائی نہیں کہا کہ آج کھانا ہم باہر جاگ کھائیں گے تو شاپنگ بھی ہو گئی اور اسی باہر نے کھانا بھی کھا لیا رات کے کوئی میرے خیال سے دس بج رہے ہیں ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے سو آٹھ سو آٹھ پجے ہم گھر پہ پہنچے ہیں کھانا کھا کے اور باہر گھوم چونکہ شاپنگ بھی کیا تھوڑی سی تو سو آن کو لے کے جائیں اندر پھر سو آن سو گیا تھا راستے میں اس کو کافی رو رہا تھا لے آتا ہوں نا میں لے آتا ہوں آپ جائیں میں لے آتا ہوں میں گاڑی کو بھی لگاتا ہوں لیکن آج یہ گاڑی کھاڑ گیا آپ لوگ کے سامنے یہ بڑی گاڑی کھاڑ گیا میری یہاں بھی آ سکتی ہے یہاں بھی آ سکتی ہے بس ٹھیک ہے میں لگا رہا ہوں آپ جائیں